ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل نور کا نظریہ اور آج بات کرتے ہیں جاتے ہوئے موسم کے پودھوں کے بارے میں تو اب بس سردیوں کا موسم جانے کو ہے اور یہ پودھے بھی چلے جائیں گے تو دیکھئے کتنے پیارے پیارے یہ پودھے تھے جیسے کی گزانیاں ابھی بھی اس میں کلیاں آ رہی ہیں پر جب یہ سیزن آف ہوگا تو پھر یہ سارے پودھے ختم ہو جائیں گے تو دیکھئے یہ پیلے کلر کا ہے یہ کلی کھل چکی ہے اس طرح سے جب یہ پھول سارے کھل جائیں گے تو اس میں سیڈ بننے لگیں گے تو آپ ان سیڈز کو رکھ سکتے ہیں اگلے سال کے لیے تاکہ آپ اس سے بنا سکیں بہت پیارے پیارے سے پودھے اسی کتار میں ہے ہمارا دوسرا سردیوں کا پودھا جو کی ہے بہت ہی پیارا سا سٹرال لائٹ پیٹونیا جس میں کھلے ہوا ہے بہت ہی پیارا سا پھول اور ابھی تو یہ ہیلڈی اور بوشی سا پلانٹس بھی دکھ رہا ہے پر یہ بھی تھوڑے دنوں بعد گرمیوں میں سب سماپت ہو جائیں گے کیونکہ ان کا لائف سائیکل بہت چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ سیزنل فلاور ہوتے ہیں پر یہ ہے کہ ان پھولوں میں سیڈ بنیں گے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور دیکھئے تھرڈ ون بھی ہمارا اسی میں ہے یہ ہے ڈائن تھسکاو آپ کلر تو دیکھیں کتنا پیارا ہے ایک دم ویلوٹی ریڈ اور اس میں کافی ساری کلیاں بھی ابھی بن رہی ہیں پھول بھی آ رہے ہیں اور یہ جو پلانٹ ہے یہ آپ کا چل سکتا ہے اگر آپ بہت اچھے سے کوئی ہیومیڈیٹی والے ایریے میں آپ رکھیں اس کو تھنڈک میں حالانکہ فلاور اتنا زیادہ نہیں دے گا جتنا کی یہ سردیوں میں دیتا ہے پر پھر بھی ایک دو ایک دو دیتا رہے گا اور ہو سکتا ہے سال بھر چل جائے اور آپ اس سے کٹنگ لگا کر نئے پودھے بنا لیں پر اگر آپ یہ دھوپ میں چھوڑ دیا اور زیادہ گرمی رہی تو پھر یہ سردیوں کا پودھا ہے پر ریئر کیس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ چل بھی جاتا ہے تو یہ تو ہمارے سمالنے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہمیں کسی پودھے کو ہینڈل کرتے ہیں اور کتنا اچھے سے اس کو دھیان کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ ہے کیلینڈولا کا پودھا اور اس میں بھی اب فلاورنگ ختم ہو رہی ہے کیلینڈولا کے جو سیٹس ہوتے ہیں کچھ کچھ ہاف سرکل میں ہوتے ہیں زیرے کی طرح اور ایک ہی سیٹ پودھ میں ان میں سے ہمیں کئی کئی بیج ملتے ہیں تو جو بھی آپ کے ہیلڈی فلاور ہوں ان کو آپ چھوڑ دیئے پلانٹ پر اور ان کو سیٹ پروڈیوز کرنے دیجئے جب سیٹ بن جائیں تو آپ اس کو اگلے سیزن کے لیے رکھ لیے تاکہ آپ انہی سے بہت اچھی سے جو ہے کی پودھے بنا سکے اور نئے نئے پودھ تیار کر سکے اگلی سردیوں کے لیے تو یہی تھی جاتی ہوئی سردیوں پر میری وشیش ٹپس آپ کو کیا آپ کیا کر سکتے ہیں ان پودھوں کے ساتھ تو گارڈنگ پر میں اس طرح کی ویڈیو بناتی رہتی ہوں اگر آپ کو پسند آئے میری یہ ویڈیو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو